میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمن صاحب اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے جناب چیئرمن صاحب خودکشی جو ہے نا وہ حرام ہے ان کو شاید یہ پتہ نہ ہو خودکشی میں اور بہادری میں بہت فرق ہے یہ کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں ہے ہمیں بہتر سال سر بہتر سال ہم نے قبائلیوں نے اسی نام پہ قربانی دیئے کہ ہمیں صرف یہ کہا جاتا تھا کہ آپ بہادر اور غیور قبائلی ہو یہ اس وقت کہاں پہ تھے یہ ویسٹرن بارڈر بہتر سال تک کس نے محفوظ بنایا تھا کچھ وہاں پہ دہشتگردی کا واقعہ تو نہیں ہوا تھا اس وقت مگر یہ تو حالات دنیا کے بدلتے رہتے ہیں پوری دنیا میں ایک گیم چل رہی ہے اور جس میں جس ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جنہوں نے لاشی دیکھی ہوئے وہاں پہ جن کے سامنے بارہ بارہ لوگ زبا ہوئے ہوئے اگر چاہیے تو میں ویڈیو آپ کے سامنے لاکر دکھا سکتا ہوں بارہ بارہ لوگ ایک دن ایک گھنٹے کے اندر زبا ہوئے الیکشن کیا الیکشن کیا کرے کیونکہ وہ تو افران صاحب پلیز دو کروس ٹاک جناب چیئرمن صاحب یہ اس طرف لے کے جانا چاہ رہے یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ابھی بھی یہ لسانیت اور علاقائیت کی طرف بات لے کے جانا چاہ رہے ہم چھپ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بولتے رہے ہم نے ہم نے ہمارے لاشیں گریے ہیں اس کی کوئی لاش گریے ہیں پہلے جناب چیئرمن صاحب جناب چیئرمن صاحب رکھیں پلیز تشریف رکھیں اپنی نشستوں پہ آخری جملہ میں کہتا ہوں موزہ ذراکین تشریف رکھیں آخری جملہ آخری جملہ آخری سن لیں جی پلیز آخری جملہ جناب چیئرمن صاحب ہم الیکشن کے جب ایک لکل کربانی ہے آپ کے کدر افنان بھائی پلیس سن لیں سینٹر افنان اللہ پلیس سن لیں پورا پاکستان باہر کھا کے باہر چلے گئے سر ابھی آئے ہوئے ابھی سکھا رہے ہیں ہاں سارے سارے باہر لے کے چلے گئے ابھی کیا ملک کا کیا حال ہے یہ دومے کل کیا حال آتا ہے ملک ابھی ان کو بتایا گیا کہ پلائنگ فیلڈ ان کے لئے صحیح ہے تو یہ وہ کر ہم الیکشن کے بالکل خلاف نہیں ہیں ہم الیکشن لڑیں گے آزاد لڑیں گے اور انشاءاللہ ان کے پارٹی سے میں آپ سے آپ کو پچاس کروڑ روپیکہ میں وہ لگاتا ہوں کہ ان کے پارٹی کو میں اس طرح ہاراؤں گا ایک بچے سے بھی ہاراؤں گا اپنے حلقے میں ایک بچے سے بھی ہاراؤں گا ان کے پارٹی کو یہ تڑیا نہیں ہے پلیس پلیس آپ لوگ جذباتی نہ بات کریں اپنی فلور پہ آپ لوگ معزز سینٹر رہے اپنی بات کریں پلیس جناب چیئرمن صاحب ہم بالکل عداب سے بات کر رہے ہیں وہ بیچ میں بولی جا رہے ہیں تو جواب تو دینا پڑے گا جناب جواب تو دینا میں کوئی بات میں نہیں کی آپ نے تو جیب میں ہاتھ ڈالا ہوتا ہم نے تو بولا ہی نہیں ہے میں نہیں کہا میں نہیں بات نہیں کی میں ایسے بات نہیں کرتا آپ کی طرح میں نہیں کرتا جناب چیئرمن صاحب ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو مگر کسی کا خون نہ بہے جن کا زیادہ خون گرہ ہے وہ زیادہ چیخیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کو تو مطلب ایک قسم کا فلیگ فیلڈ مل چکا ہے تو یہ یہ کوشش کریں یہ سترہ اٹھارہ مہینے حکومت کی کچھ تو کر لیتے ہیں ابھی کچھ کریں تھوڑے سی سیکیورٹی ہمیں دے الیکشن کریں کل کریں ہمارے ساتھ زیادہ دیر نہیں چاہیے ہمیں ان سے الیکشن لڑنے کی مطلب تو یہ سر یہ کیوں یہ حقیقت نہیں ماننا چاہ رہے ریسولوشن پاس ہو گیا تینکیو جی تینکیو جی آپ لوگ جی سائن ایکٹر تینکیو تشریف رکھئے دایت اللہ خان صاحب ہم کوئی بزدل قوم میں کہ ہم روئے ہم جو آزار آٹھ میں دو آزار آٹھ میں اس ملک میں الیکشن ہوا جناب چیئرمن درجن و دھماکے ہوئے ہیں اس مہینے جس مہینے الیکشن ہوا دو آزار تیرہ میں الیکشن ہوا جناب چیئرمن میری گزارش میری گزارش میری گزارش سننے سنیں آپ کے کھلیگیں بات کرنے کا ان کا عجیب بولنے دیں دو آزار تیرہ کے الیکشن میں جناب چیئرمن دھماکے ہوئے اس مہینے کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی دو آزار آٹھ کے الیکشن سے پہلے تو کیا ہم یہ کہیں کہ کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ویدر ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ فوق ہے تو ہم الیکشن نہ کریں یہ کوئی بہادر قوم بہادر قومیں اس نہ کرتی ہیں یا وہ قومیں جو اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہوں وہ یہ عرکتیں کرتی ہیں مجھے بتائیں کیا ملک اس طرح چلے گا بغیر آئینی اداروں کے بغیر پروینشل اسیملی کے بغیر نیشنل اسیملی کے بغیر الیکٹڈ پرائیم انسٹر کے کیا ملک ایسے چلے گا جناب چیئرمن اور پھر جناب چیئرمن سپریم کورٹ کی اس کے اوپر واضح سٹیٹمنٹ آ چکی ہے جناب چیئرمن اور میں جناب چیف جسٹس قاضی فائدیس آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے اور یہ انشاءاللہ پتھر پہ لکیر ہوگی ہم انشاءاللہ الیکشن کرائیں گے یہ کوئی بات ہے کہ ہم ڈر جائیں یہ جب دوہزار تیرہ اور آٹھ کے الیکشن ہو رہا تھا دوہزار حملے پنجاب میں ہوتے تھے ہم نے تو نہیں کہا کہ الیکشن نہ کریں یا ہم ہار رہے ہوں الیکشن تو ہم کہیں کہ الیکشن نہ کریں یا ہمارے مفادات کے حساب سے ایسے نہیں ہو سکتا یہ کہتے ہیں کہ میری گزارش میں ختم کر رہا ہوں یہ گزارش گزارش یہ ہے کہ یہ کہا گیا جناب چیرمن کہ بجلی نہیں ہے الیکشن نہ ہو گیس نہیں ہے الیکشن نہ ہو یہ کہا گیا میری گزارش سن لیں میرے پیارے بھائی جی جی میری گزارش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کہ کیا کہ کیا اگر ابھی یہ کہا گیا کہ بجلی نہیں ہے اس لئے الیکشن نہ کرائے جائیں پھر یہ کہا کہ گیس نہیں ہے الیکشن نہ کرائے جائیں پھر یہ کہا گیا کہ سکول نہیں بنے ہوئے کہ یہ کہہ رہے ہیں باجوڑ میں سکول نہیں ہے تو الیکشن نہ کرائیں تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سینیٹر ادایت اللہ صاحب ایک بات کریں میں دیتا ہوں سر دیتا ہوں شکریہ شکریہ جناب چیئرون صاحب